آپ کے سامنے آج ہم نے کچھ اشیاء پرانے پاکستان کی رکھی ہیں اور اسی قیبت میں جو آج کی ریٹس میں بازار میں ملتی ہیں نئے پاکستان کی کچھ اشیاء رکھی ہیں یہ چیزیں ساری باتیں خود بول رہی ہیں اس کے بعد ہمیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے والے خود ہی سمجھ جائیں گے لیکن کیونکہ ہم کچھ facts and figures آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان آج کل ایک بدترین مہنگائی کی گرفت میں ہے جو دن بہ دن یہ ایک جن ہے جو بوتل سے نکل چکا ہے اور حکومت اس کے سامنے بے بس اور لاچار کھڑی ہوئی ہے جو پرانا پاکستان 31 جولائے 2018 کو ہمارے صادق اور امین حکمرانوں کو ہینڈ اوور کیا گیا تھا اس پرانے پاکستان میں پیٹرول 92 روپے فی لیٹر پہ دستیاب ہو رہا تھا اس وقت بڑی بڑی باتیں ہوتی تھی کہ جی پیٹرول کو 40 روپے 44 روپے پہ ملنا چاہیے اور جو اس وقت کے حکمران تھے ان کے اوپر ہر قسم کی لانتان کی گئی آج جو ہے یہ 138 روپیز پر تج کر رہا ہے پچھلے مہینے میں تین دفعہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہاں پہ ہم آپ کو بتا دیں کہ جب جولائے میں فیڈرل بجٹ پیش ہوا تھا اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کی جو پریس کانفرنسز بھی اس میں ہم بار بار قوم کو آگاہ کرتے رہے کہ نیشنل اسیمبلی کے فلور پہ عوام کے ساتھ جالی بجٹ شیئر ہوا ہے جالی فگر شیئر ہوا ہے کیونکہ یہ باتیں میڈیا میں لیگ ہو گئی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسی ڈیل سائن کی گئی ہے جس کے برعکس پیٹرول کی قیمتوں نے ایک سرٹن اماؤنٹ تک ریز ہونا ہے اور حیران کون بات یہ ہے کہ جب اوگرہ سمریل بھیجتی ہے کہ جی سات روپے یہ چیز بڑھائیں تو فیڈرل حکومت اتنی پھرتی کا مظاہرہ کر کے اس کو دس روپے بڑھا دیتی ہے اب یہ سمجھتے نہیں ہیں یا یہ دو ہفتوں کا کام ایک ہفتے میں کر کے اپنے آپ کو چھٹی دے رہے ہیں یہ ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن ان کی اس بہیوئر سے جو عوام ہے وہ ایک انتہائی درد اور تکلیف سے گزر رہا ہے قرآن پاکستان میں جو چینی تھی ففٹی تھری روپیز پر کلو تھی وہ آج ایک سو بیس روپے پر کلو ہے ففٹی تھری روپیز میں یہ اتنی چینی دستیاب ہے بیس جو بیس گرام کا آٹے کا توڑا تھا وہ چھے سو چالیس روپے کا تھا یہ تو بات سن کے میرا سر چکرا جاتا ہے کہ چھے سو چالیس روپے کا بھی آٹا ہوا کرتا تھا وہ بھی دن ہوا کرتے تھے اور اب یہ آلمونس سو فیصد اضافے کے ساتھ چودہ سو روپے وہ بھی سرکاری ریٹ آٹے کا جو ہے وہ چودہ سو روپے کا ہے کوکنگ آئل ایک سو چالیس روپے فی لیٹر کا تھا وہ اب تین سو ساٹھ روپے اگین آلمونس ڈبل کا ڈیفرنس آپ دیکھ لیں کہ ان دونوں کی اشیاء میں تھا دودھ نائنٹی فور روپیز سے جا کے ایک سو تیس روپے پر پہنچ آیا ہے اور انڈے جو کہ ایک سو بیس روپے درجن تھے وہ دو سو چار روپیز بن گئے ہیں اسی طریقے سے دالوں میں چاول بیشتر جو گھر میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ہر ایک چیز میں بہت زیادہ مہنگائی آئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت اس بات سے آپ لوگوں کی اور ہماری توجہ ہٹانے کیلئے کیا بات کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ منیمم ویج ہم نے بڑھا دی ہے یہ پہلے پندرہ ہزار روپے تھی اور اب اکیس ہزار روپے ہو گئی ہے یہ بات درست ہے لیکن اس پندرہ ہزار روپے میں ڈالر کی کیا قیمت تھی اور اکیس ہزار روپے میں ڈالر کی کیا قیمت ہے ان پیسوں سے اب عوام کا بائنگ پاور کتہ ہے یہ آپ کے سامنے ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے مزدورکار بھائی ہیں جو دہاڑی پہ کام کرتے ہیں آپ جیسے پریس کے بھائی ہیں چھ ہزار روپے مہینے پہ کام کرتے ہیں پشاور سٹی میں آپ کسی بھی پرائیوٹ سکول میں جا کے پوچھ لیں وہاں پہ ٹیچرز پانچ اور آٹھ ہزار روپے مہینے میں کام کرتی ہیں تو صرف ایک نوٹفیکیشن پاس کرنے سے منیمم ویج ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چار اور پانچ ہزار روپے مہینے میں کام کرے ہیں پانچ ہزار روپے مہینے میں اگر آپ ہفتے وار ڈیوائیڈ کریں تو یہ سامان آتا ہے اس میں آپ بتائیں کہ ایک انسان کا گزارہ بھی نہیں ہوتا اگر پانچ سات لوگوں کا ایک خاندان ہو تو وہ ایک ہفتہ ان سامان کی اوپر کیسے گزار سکتا ہے پھر یہ بات ہم آپ کو یاد دلا دے کہ ایک اور سامری پاس ہوئی ہے کہ پہلی نومیمبر سے جو بجلی کا نرک ہے وہ وان پوائنٹ تری نائن روپیز پر یونٹ انکریز کیا جائے گا وان پوائنٹ تری نائن روپیز یہاں پہ ہم بتا دے کہ ہم وہ صوبہ ہیں ہم بار بار کے چیخے مار مار کے گلہ پھار پھار کی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم وہ صوبہ ہیں جو سرپنس بجلی ہم پروڈیوز کرتے ہیں ہم سب کی اربن رورل دہاتی جو علاقے جہاں پہ کڑے لگتے ہیں بل پینگ ایریاز کی بجلی کی ڈیمانڈ آپ ملا دے تو وہ ساڑھے تین ہزار سے زیادہ نہیں ہیں ہم چھ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرتے ہیں ہم بار بار کو کہتے ہیں کہ جو چیز ہماری زمین پہ پیدا ہوئی ہے اس پہ پہلا حق ہمارا ہے اسے ہمیں ایک فیزبل ریٹس پہ دے ہمیں ایک وارٹ آن نیشن ہے یہ خطہ بہت دہشتگردی بہت تکلیف سے گزرا ہے ہمارے لوگوں کو ایک چانس دے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں جو باقی سرپلس بجلی ہے اس پہ ہم کوئی کلیم نہیں کرتے چیز پہ ہماری قوم کا حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے پھر آپ کو یہ یاداش دلا دے کہ این ایف سی اوارڈ کے معاملے پہ بھی حکومت بلکل چپ ہے نہ اس کے بارے میں کہیں یہ نیگوسیئٹ کر رہے ہیں نہ اس کے بارے میں یہ کوئی بات چیت کر رہے ہیں بلکل اس کے معاملے میں خاموشی ہے اور یہ ایک گولڈن چانس تھا این ایف سی اوارڈ کو اس صوبے کو ملنے کیلئے کیونکہ سینٹر میں اور صوبے میں ایک ہی پارٹی کی حکومت تھی اور عوام کی طرح جب ہم سوچ رہے تھے تو ہم اس بات سے بہت خوش ہو رہے تھے ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے بہت سارے دیرینہ مسئلے ہیں جو کہ حل ہوں گے لیکن انفورچنٹلی خان صاحب پختون خطے کا کوئی مسئلہ حل کرنے میں مجھے سیریس نہیں نظر آتے یہاں پہ ہماری پریزنٹیشن میں سامنے آپ کے سلائیڈ آ جائے گا آپ دیکھ لیں کہ حکومت میں بڑھائی ہیں ظالم حکومت میں یہ وہ لائف سیونگ دوائیاں ہیں جان بچانے والی دوائیاں ہیں جن کے بغیر جو لوگ ہیں وہ اپنی جانک ہو سکتے ہیں حکومت تو اپنے بہت کہتی ہے کہ ہم نے صحت میں یہ کیا وہ کیا لیکن آپ صرف دیکھ لیں کہ جو دوائیوں کی قیمتیں ہیں ان میں کتہ فرق آیا ہے یہ اگر صحت کارٹ پر بھی آئے تو یہ عام آدمی کے ساتھ جس کو کہتے ہیں دن میں چوری کرنے والی بات ہے اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ دوائیوں جیسی چیز کی اوپر اس حکومت کہتا ہے غیر سنجیدہ ایک ایٹیچوڈ ہے پھر جو یہ آج کل مہنگائی جس کے نیچے عوام پس رہی ہے چیخیں مار رہی ہے تڑپ رہی ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ذمہوار ترین لوگ ایک بہت غیر سنجیدہ رویہ اس چیز کے بارے میں رکھتے ہیں ریسنٹلی ایک سینیٹر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوام دو سو روپے فی لیٹر پر بھی پیٹرول خرید سکتی ہے تو سینیٹر صاحب تو کراچی کے پوش ایریا میں رہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں فینسی ہیوی بائکس کی اوپر اپنی امیجز اپلوڈ کرتے ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہوں گے وہ چلاتے رہے ہیں وہ چلاتے رہیں گے لیکن ہماری عوام کی اوپر اتنے مسائل ہیں کہ ان کے لیے پچاس پیسے کا بھی اگر ایک انکریز ہو تو ان کا سارا ہفتہ یا مہینے کا جو بجٹ ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور آج جو ہم نے یہ ایک پریزنٹیشن آپ لوگوں کے لیے پیش کی ہے اس میں میں اور سنہ بی بی ہم دونوں فیمیلز ہیں ہم اپنے گھر بھی چلاتے ہیں ہم نے بھی اس مہنگائی میں اپنے گھروں کو بجٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم نے اپنے بھائیوں کو ریکویسٹ کی ہے کہ جو خواتین کا جو ایک مسئلہ ہے وہ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ ہم کیسے ان حالات میں اپنے گھروں کے بجٹ بیلنس کر کے چلا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے وزراء بیشتر چینلز پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ انفلیشن کبھی کوویٹ کا وجہ بتاتے ہیں کبھی آئل پرائیس ہائک کی وجہ بتاتے ہیں کہتے ہیں سارے خطے میں بہت زیادہ ہے آپ کے ساتھ کچھ پگر شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹریڈنگ ایکنومکس رپورٹ کے مطابق نو فیصد انفلیشن ہے اور صرف سپٹیمبر کے مہینے میں دس پوائنٹ آٹھ فیصد جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے دس پوائنٹ آٹھ فیصد صرف سپٹیمبر میں ہماری نو پرسنٹ انفلیشن کے مقابلے میں انڈیا کی فور پوائنٹ تھری ہے سری لنکا کی فائیف پوائنٹ سیون ہے بنگلہ دیش کی فائیف پوائنٹ فائیف ہے نیپال فور پوائنٹ تھری انڈونیشیا ون پوائنٹ سکس اور جس چائنہ کی ہمیں ہر روز مثال دی جاتی ہے اس میں زیرو پوائنٹ سکس پرسنٹ لیکن یہ وہ حکومت ہے کہ جنہوں نے لٹریلی اور فگرٹیولی یہ بات پروف کر دیئے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ عوام کی طرف یہ ہے کہ لیٹ تیم ایٹ کیک اور کل جو ایک تقریب ہوئی ہے فیڈرل کیپٹل میں وہاں پہ اس چیز کو انہوں نے فیزیکلی ثابت بھی کر دیا ہے اس بہنگائی کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی نے اپنی پروینشل کیبینٹ میٹنگ میں ایک روڈ میپ بنایا ہے ایک تفصیلی پلان ہم نے بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اس مہینے کی پچیس تاریخ میں ہر تحصیل میں ایک احتجاجی کیمپ منقد کریں گے کیمپ منقد کرنے کا وجہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ ہم جو حکمران وقت ہے ان کی طرح ڈسٹرپٹیف پولٹکس کرنا نہ ہمیں بڑوں نے سکھایا ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں اگر ہم بھی سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ انڈے ٹامارٹر لوگوں کی اوپر پھینک دیں بجلی کے اور گیس کے بل پھاڑ دیں تو ہمیں بھی سستی شہرت بھی مل جائے گی اور ہمارا کام بھی بہت آسان ہو جائے گا لیکن ہم ملک اور سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے پچیس تاریخ کو ہم اپنے جو زلعی ہیڈکورٹرز ہیں تحصیل ہیڈکورٹرز ہیں ان میں کیمپس لگائیں گے اس میں تاجر کمیونٹی کے ساتھ ٹیچرز وقلا برادری جو مختلف مختلف جو پارٹی کے کارکونوں اور ورکرز سے ہٹ کے جو لوگ ہیں ہم ان سے رابطہ کریں گے کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ کیمپ میں بیٹھیں اپنی سجیشنز دیں اور اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے ریکارڈ کر آئیں اس کے بعد دس تاریخ کو ہم پشاور میں ایک گرینڈ جلسہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک احتجاجی جلسہ منکت کر رہے ہیں جس میں پشاور کی جو اردگرد کے مختلف پشاور بیلی کے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ سارے یہاں پہ اپنے مختلف مختلف جلوس لے کر آئیں گے اور اس کے ساتھ ہم ایک جلسے سے خطاب کریں گے جس میں ہماری مرکزی اور صوبائی قائدین سارے شامل ہوں گے اس کے بعد ہم یونین کاؤنسل کی سطح پہ ہر یونین کاؤنسل کی سطح پہ ایک احتجاجی کیمپ سجیشن باکس کے ساتھ منقض کریں گے جس میں عام عوام آئے اپنی رائے ڈالے اپنا نام اپنا پتہ لکھنا چاہتی ہے تو لکھے اگر وہ انونمس طریقے کے ساتھ گمنام طریقے کے ساتھ ہمیں اپنا سجیشن دینا چاہتی ہے تو دے تاکہ ہم آنے والی وقت کے لیے اپنی پارٹی کی پولیسی عوام کی رائے آن بورڈ لے کے آگے چلیں یہ بھائیوں ہمارا امیجرٹ پلان تھا ہم نے اگر اس کے بعد حکومت نے کچھ نوٹفیکیشنز واپس نہیں لیے اور جو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ مہنگائی اور بھی آگے ہائٹس تک جائے گی اور بھی ہمیں عوام کو ایک بوجھ سینہ پڑے گا تو پھر ہم نے یہ آپشن بھی ڈسکس کیا ہے کہ ہم اپنے یہ جو ریلیز اور مارچیں اسلام آباد کی طرف لے کے جائیں اور پھر ہم اپنے توپوں کا روخ اسلام آباد کی طرف کریں یہ ہمارا پلان تھا جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے تھے اختتام سے پہلے ایک اور چیز پر بات کرنا چاہوں گی خان صاحب کی جو پشتون نیشنیلٹی کے لوگوں کے بارے میں فورن پریس کے سامنے تزہیق آمیز بار 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 بیانات آ رہے ہیں اس کی ہم ایس ای پارٹی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ہم سے زیادہ اس دہشتگردی میں کوئی نہیں سفر ہو ہم بلیو کرتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ہم پختون کے بارے میں ہم پختون کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس میں عوام فورسز پولیس والے آرمی کے شہدہ وکلا عورتیں بچے اور عوامی نیشنل پارٹی کے ہزاروں ایسے ہیرے ہیں جو واپس نہیں آ سکتے خان صاحب اور ان کی کیبنٹ والے جس انداز سے بات کرتے ہیں یہ ان شہدہ کے لباہکین کیے زخموں کی اوپر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے ہمیں ہم نے کبھی ان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ ہمارے شہدہ کے اوپر ان کو اون کریں کبھی انہوں نے اون ہی نہیں کیا کبھی انہوں نے آ کے حال چال نہیں پوچھا ہم پشاور میں جو ہمارے شہدہ ہیں کتنی کوشش کی ہے کہ ہم ان کی لباہکین کو کم اس کم ایک جو بھی دلوا سکے کہ وہ اپنے گھر کا گزر بسر کر سکے حکومت بلکل اس کی طرف انہوں نے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں تو ہم عوامی نیشنل پارٹی ان کی باتوں کی ایکسٹریملی سخت الفاظ میں مضامت کرتے ہیں پشتون امن پسند ہیں پشتون تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے امن کی خاطر تعلیم کی خاطر اپنی پیار و محبت اور پشتون والی کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی جان دی ہے اور اس طریقے سے فوراں پریس کے آگے ایک اتی بہادر اور نڈر قوم کو اس طریقے سے پیش کرنا یہ انتہائی مضامت کی بات ہے ان کی اس طرح کی جو یہ بیانات ہیں جہاں پہ یہ خود ہی اپنے لوگوں کو ٹارگٹ بنا دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کی حکومت کا کیا پوزیشن ہے پاکستان کی حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا کوئی ان کو فون نہیں کرتا کوئی ان سے بات نہیں کرتا کوئی انڈیا کی سرزمین پہ کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے کہ ہم صرف ون پوائنٹ ایجنڈا کے لیے جا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ زیادہ تعلقات رکھنا ہی نہیں چاہتے اور اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ فیٹیف کی گریلیس سے بھی ہمیں نہیں نکالا جا رہا تو ذرا سا ہم ان کو گزارش کرتے ہیں کہ آپ کوش کے ناخون لیں آپ ایک ملک کے وزیر آزم ہیں آپ کینلی سوچ سمجھ کے اپنے ملک اور قوم کے لوگوں کے اوپر جنہوں نے آپ کو بہت بھاری اکثریت کے ساتھ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ ملا ہے اس ووٹ کی تزلیل نہ کریں اور جو پختون بیٹ کے لوگ ہیں ان کی آپ اس طرح فیلنگز نہ ہرٹ کریں اگر آپ اسیملی کی پروسیدنگز دیکھیں میکسیمم اسیملی کا بزنس عوامی نیشنل پارٹی کے میمبرز لے کر آئے ہیں اسیملی میں ہمارے ساتھ ایک مشکل یہ یا تکلیف آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ حکومت کے پاس دوت رہائی اکثریت ہے تو ہم اپنی لیجسلیشن نہیں پاس کرا سکتے لیکن اسیملی کا بزنس آپ نیکس ٹائم آئیں تو آپ ذرا چیک کریں آپ بھی اپنے فگرز لائیں میں بھی لاؤں گی میکسیمم اسیملی کا بزنس عوامی نیشنل پارٹی لے کر آتی ہے ہر چیز پہ کڑی سے کڑی ترقید ہم کریں اور آئی ٹھنک ایون جب یہ مہنگائی کی جب بات ہوئی ہے تو سب سے پہلے عوامی نیشنل پارٹی سڑکوں پہ نکھلی ہے ہم نے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے ہمارے بزرگ رہنماء نے چوک یادگار میں رات گزاری ہے اور ہم گورننٹ کو کیسے ٹف ٹائم دے بھائی آپ بتا رہے ہیں شکریہ آپ کے سوال کا اس طرح ہے جی کہ ہمارے ساتھ کسی نے جوائنٹ کیمپین چلانے پر فیلحال رابطہ نہیں کیا نہ ہم نے کیا ہم نے جب پی ڈی ایم کو چھوڑا تھا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم انفرادی طور پر اپنی ایک جدوجہد کریں گے اور اگلے الیکشن آنے تک ہم اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے اپنے جو یہ پروسس ہے حکومت کے خلاف عوام کے ساتھ رابطہ ہم خود چلائیں گے ہمارے ساتھ فیلحال کسی نے یہ رابطہ نہیں کیا ہماری پارٹی کا پلین میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور دیکھیں ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ فری این فیر فریش الیکشنز کرائے جائیں اور حکومت اپنی کارکردگی سے ڈر کے کبھی ای وی ایم کا ایک شوشہ چھوڑ دیتی ہے کبھی وہ الیکشن جب بلدیاتی الیکشنز کی ہم بات کرتے ہیں کبھی وہ اس کی سسٹم کو سارا توڑ پھڑ کا شکار بنا دیتی ہے کبھی یہ سٹیگرڈ الیکشنز کی بات کرتے ہیں یہ سارے وہ طریقے کار ہیں جن سے وہ ابھی سے بیٹھ کے اپنے بڑے بڑے ایوانوں میں پری پول رگنگ کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور یہ ہمیں سنا رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا پلین ہے لیکن جو حکومت تین سالوں میں سوائے اس کے کہ جی لوگوں کیوں پر لان تان کر سکے سوائے اس کے کہ وہ بختونقہ میں اکاؤنٹی ملیٹی بیورو بند کر سکے سوائے اس کے کہ اس نے پریزیڈنٹ ہاؤس سے ایک آرڈننس فیکٹری بنایا ہو اور جب انہوں نے نیپ کا یہ آرڈننس ابھی ریسنٹلی پاس کیا ہے پی ڈی اے میں کا جو یہ پاس کرانا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں اس حکومت سے ہم کیا امید رکھیں گے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس حکومت کو فوری طور پر استیفہ دینا چاہیے اور فریش فری این فیر الیکشنز ہوں عوام بتائے اور عوام چوز کرے کہ وہ کون ایسے اہل لوگ ہیں جو ملک کو اس سخت وقت سے نکاز جی نو ڈاؤنٹ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت اچھے روابط ہیں ہم جب ایک جوائنٹ گورنمنٹ میں تھے تو بہت سارے ہمارے دیرینہ ایسے مطالبے تھے کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت سینٹر میں تھی انہوں نے پورے کی انہوں نے اپنے وعدے بھی پورے کیے ہیں اور عوامی نیشنل پارٹی کے مطالبے بھی پورے کیے ہیں لیکن ابھی کی جو ہمارا سیاسی رد و عمل ہے اس پہ ہمارا آپس میں کوئی وہ نہیں ہوا کینٹونمنٹ کے الیکشنز کے بارے میں ہم لوگوں نے الگ الگ اپنے اپنے ذاتی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا ہے اس کے بعد مجورٹی فارم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور اے این پی کا الائنس ہوئے پشاور کی حد تک میں آپ کو کہہ سکتی ہوں لیکن وہ الیکشن لڑنے کے بعد تھا اور یہ بھی جو ہم ایک سٹرگل کریں گے اس کو میں عوام کے لیے ایک میس انفورمیشن کیمپین کو ہوں گے عوامی نیشنل پارٹی جو انفلیشن کی خلاف کری ہے ہم عوام کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ظلم ہو رہے ہیں یہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے ہمارا فیلحال جوائنٹ پلیٹ فارم سے کرنے کا ارادہ نہیں ہے میں رائی یہ جو انفلیشن ہے کہ حکومت نے کیا غلط کیا ہے یا ہم نے آئی ایم ایپ کو ٹھیک کریں کہ سرینڈر نہیں کیا ہے جب حکومت کوئیٹ نائنٹین کی بات کر رہے یہ دو اور آل ان دا ورڈ مینکہ کا وہ دیر دوڑا ہے اس حوالے سے ہم کیا کہیں گے حکومت سے کیا ہوا ہے دیکھیں جی حکومت سے صحیح کیا ہوا ہے ہم یہ جواب آنسر کر لیں تو چھوٹا اور کنسائس جواب ہوگا آپ کے ساتھ میں ابھی اپنی فائنڈنگ شیئر کر لوں گی کوویٹ نائنٹین پوری دنیا میں پھیلا تھا صرف پاکستان میں یا ہمارے خطے میں نہیں آیا تھا ہمارے خطے میں انفلیشن سب سے مہنگ سب سے ہائے جو دوسرا ہائیسٹ ہے اس سے ہم دبل دیکھیں یہ سیچویشن کو چلا نہیں سکے ہر پیشے کے لیے میں جب بیمار ہوں گی میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی مجھے جب ایک تجزیہ چاہیے ہوگا میں آپ کے پاس آوں گی آپ کی جوب ہے آپ مجھے ایک صحیح سیاسی تجزیہ دیں گے اسی طریقے سے جس کا کام تھا ان لوگوں کے حوالے کام نہیں ہوا ان کا کام تھا کھیل پود یہ ایک سیلیبریٹی تھے لوگوں میں ان کی ایک فالوئنگ تھی اس فالوئنگ کو سیاسی فلور پہ یہ نہیں بک کر سکے اور آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کیلئے جاتے ہیں ہمارا فائنینس منسٹر انہی دنوں میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ کتنی ہمارے ملک کیلئے شرم کی بات ہے یہ اس ملک میں بیٹھ کے جہاں کہ ملک کے پریزیڈنٹ ہمیں فون کال کرنا گوارہ نہیں سمجھتے اور وہ یہ بات بڑے فخر سے ہر پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں کہ میں ان سے بات نہیں کرتا ادھر ہمارے ایڈوائزر یا مشیر یا جو بھی بچارے ہیں وہ پہنچتے ہیں پیچھے سے ان کی نوٹیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے ان کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے ان سے یہ چیز ہینڈل ہی نہیں ہو رہی جو یہ وعدہ کر کر آئے تھے کہ ہم لوٹیوی دولت لے کر آئیں گے پہلے تو وہ لوٹیوی دولت ہی نہیں واپس لاسکے اور جو انہوں نے کہا تھا کہ جی فورن جو ریٹرن لوگ ہیں وہ اربو روپے کھربو روپے پاکستان میں انویسٹ کریں گے وہ بھی نہیں ہوا انہوں نے صرف لوگوں کو ایک سبس باغ دکھائے تھے ایک پیاری سی ایک تصویر بنائی تھی نوے دن میں انہوں نے پاکستان کو ٹرانسفارم کرنے کا ہمیں ایک فلم دکھائی تھی کیونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ان کے اردگرد جو بیشتر لوگ ہیں وہ اس ہتے سے اس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ٹھنک کہ یہ انفٹ ہے یہ نا اہل ہے اس ملک کو اس کے مسائل کو حل کرنے کیلئے ان کو فوری طور پہ استیفہ دینا چاہیے اچھا یہ بتا دے کہ مجدیس بلاوال ملتر جیرمنٹ میں سبارٹین میں انہوں نے بتا دیا کہ انہوں نے یہ کہاں کے بیسے میں اتجاعت کا آغاز کریں گے اور تیس تاریخ کو آپ یہ حضر آئے گی تیس تاریخ کو بلاوال ملتر دیکھیں باچہ خان مرکز اور بلی باغ ہمیشہ پختون سوسائیٹی میں جس کو لوے کور آپ کہتے ہیں بڑا گھر ہم نے اس کا رول پلے کیا ہے ہمارے گھر کے دروازے ہر کسی کے لئے کھلے ہیں وہ آئے بیٹھے بات کریں اور ہم بلاوال صاحب کو ان کی ٹیم کو خیبر پختون خواہ میں ویلکم کرتے ہیں سیلیکٹڈ حکومت کی خلاف لیکن ہم سے فیلحال رابطہ نہیں ہوا تو میں آپ کے ساتھ ایسی کوئی بات کہہ نہیں سکتی جب رابطہ ہوگا تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے کہ ہمارا رابطہ ہوگی ہے تینکیو جی